جنونیت کا بھائی آج کا جو اپیسوڈ تھا نا وہ مطلب کہیں نہ کہیں دیکھ کے لگا کہ تھوڑا سا کنٹرول کر کے تھوڑا سا اس کو اور زیادہ اچھا بنائے سکتا تھا لیکن ڈرامیٹک بہت زیادہ بنائے جائے ڈرامیٹک بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہر چیز کو مطلب اتنا ڈرامیٹائز کر دیا گیا کہ بھائی مزہ آیا دیکھنے میں اس کیچیوی اپیسوڈ اس کیچیوی کہانی کو بھی دیکھنے میں اپیسوڈ کی بھائی جو بات کرتے ہیں اپیسوڈوں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو الہی ہے الہی ہولی پارٹی میں ڈانس کرتی ہے تو اس کا جو ویڈیو ہوتا ہے جس سے شادی ہونے والی ہوتی ہے الہی کی وہ لڑکا بنا لیتا ہے وہ دکھا لیتا ہے بی جی کو بی جی کیا کرتی ہے وہ صاف صاف بول دی تھی جیسے انہوں نے شرد رکھی تھی کہ الہی سے اگر کوئی بھی گلتی ہوئی تو وہ دو دن کے انہوں نے الہی کا بیا کر دیں گی تو اس کو لے کر الہی کو بھی بت ہوتا دیتی ہے اس کے بعد کہا ہے گھر کے اندر جو الہی ہوتی ہے وہ ٹینشن موڈ میں چل جاتی ہے بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ میں شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب جو میرا کیا کہتے ہیں ڈریم ہے وہ ڈریم ختم ہو جائے گا جو میرا گریٹ وائس والا جو تھا اس کا جو بھی سفتہ تھا جو اپنی ممی سے ملنے کا جو سفتہ تھا وہ سب ختم ہو جائے گا وہ ٹوٹ جائے گا تو یہ سب چیزیں جو تھی وہ اس کے دماغ میں لگا کر آنے لگ جاتی ہے اب یہاں پ ملتا ہے کہ کیا کہتے ہیں الہی کے پاپاں ہیں وہ یہاں پر بہت زیادہ مطلب جو الہی اس کے اوپر بڑک رہے ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ یار میں تمہیں بولا تھا کہ کوئی غلطی مت کری ہو غلطی کرے گی تو ویاہ ہو جائے گا بیٹی دو دن کے اندر ویاہ کروا دے گی یہ ہے وہ ہے مطلب کافی ساری باتیں لگاتا ہوں نون سٹاپ پہ بتاتا ہے وہ بہت زیادہ مطلب ایموشنل بہت 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 طریقے سے ضرورت ہی ہوتے ہیں اور یہ جو رونے والا ان کا جو سین ہوتا ہے وہ سیریسلی دیکھنے پر مطلب سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ ریالسٹک تھا ایسا لگتا تھا کہ الہی اور الہی کے پاس سچ میں رو رہی تھے اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اس کی جو بھوہ ہے الہی کی وہ جا کے لڑکے والے سے بات کرتے ہیں اور تو لڑکے سے بات کرتے ہیں انجید سے اور پھر انجید سے بات کرنے شادی فرس کرتی ہے اور پھر بھوہ اور اس کے پتی میجی کے کان بڑھتے ہیں اور جا کے جو الہی کے پاپا ہے اس کو لگاتا ہے جو شراب ہے وہ پینا لے کے لیے ایڈوائز کر دیتے ہیں تاکہ شادی میں کوئی وہ پنگاون کرنا کریں دوسری طرف جو بھوہ ہے بھوہ کیا کرتی ہے وہ کرتے ہیں الہی کا پاسپورٹ زب اور زب کر کے اپنے پاس رکھ رہتی ہے تاکہ جنجید ہے جو انجید کو دے کے اس پر ویزا لگوا سکتے ہیں کانیڈا کا بھی کہتے ہیں الہی کو اس بارے پتہ نہیں تھا اور الہی کو جب یہ پتہ چلتے تو وہ آلگی مطلب زون میں چلی جاتے کہ یہ ایسا کیوں ہے کیوں ہو رہا ہے ایسا مجھے بتایا نہیں یہ ہے وہ ہے تو یہ سیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر وہ اور بھی جائے � جائے جائے ہتی ہے اور اس کے بعد بھائے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لو ڈائی کا قل وہ ہے کہتے ہیں رو Britain اور اپنستو شادی ہے تو اس بات کو بھائے صرف ساب Saba' واں سے نکلتا ہوتا وہ는 جارڈان سن لیتا ہے اور جو کیا کہتے ہیں کہ جہان حاضر ہوں اس کے بعد میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو یہ جہان حاضرہ ہے وہ جہان جو جا بتاؤں ہو گئے وہ جہان اس کے لے وہ پلٹ سنا کو بیاático آ رہی ہے Jbyeon صرف رہ کے brauchen وہا ساں پر پته ہے اپنے گھر جو الائی کے ایک دیکھ اس بھائی ہیں ان کے ہاں پہ آکے بات بات کرتا ہے کہ الائی کے ساتھ کیا ہے انکہ اب الائی کی بہت ساتھ عریف کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ایسی ہے پورے مطلب اس ایریا کا آنکھوں کے تارہ ہے اس سب کے ساتھ رہتی ہے یہ ہے وہ ہے بہت زیادہ مطلب جو اٹیشمنٹ ہے الائی کے پورے محلے کے ساتھ بہت زیادہ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جو دوست کے ساتھ پنگ گا لیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایلائی کے ساتھ اس کو پتا چلے گا کیا کیا تو یہاں پہ وہ الگی بھڑک جاتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے ایلائی سا ملنے کے لئے لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے ایلائی کی دوست مل جاتی ہے ایلائی کی دوست کیا کرتی ہے وہ روک لیتی ہے ہے اور بولتے ہیں کہ پلیز تم مر چاو جو چیزیں تھوڑی بہت سیٹل ہو رہی ہیں رہ رہی ہیں پھر بچی ہوئی ہیں وہ اور بھی زیادہ بگڑ جائیں گی اس طرح تم یہاں سے چلے جاؤ جارڈن کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ یہ مطلب اپیسوڈ میں خاص نہیں تھا پس اپیسوڈ کتنی ہی کہانی تھی باقی بھائی ڈرامیٹائز کا رونے والے سین کو کھیکتے جا رہا ہے پھر جب میوزک چلیا جا رہا ہے جب اس کی جو دادی تھالی بہت زیادہ فوکس کیا گیا مطلب ایسا دکھایا گیا ہے کہ مطلب گصہ بھی ہے آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں اور آنکھوں کے آنسو کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد گصہ بھی مطلب جو فیشل ایکسپریشنز نے بی جی کو بہت زیادہ مطلب اچھے تھے لیکن یہاں بہت تھوڑی سے عجیب سے لگی کہ وہ جو بیگرانڈ میوزک تھا وہ تھالی پیٹھنے تھالی الگ بجلی تھی آواز الگ آئی تو اس کو تھوڑا سا مطلب سنکھ اچھے سے کرنا چاہیے تھا میرے اس کو اچھا کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا تو بھائی ایڈیٹر کی بارلی مسٹیک تھی اس کے لابے آج کے اپیسوڈ میں کوئی چیز نہیں تھی خاص پس اتنا ہی تھا جو ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن بھائی جس طرح سے اس سب چیزوں کو بھی کریٹ کر کے ہمیں دکھایا گیا جس طرح سے سلو چلے گا لیکن بھائی لوگوں کا انٹین کرتے ہوئی چلے گا اور جو دیکھنے میں کافی زیادہ مجھائے گا باقی آپ کو آج کے اپیسوڈ کیسے لگا جنوری ایٹ کامی گرمیٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی طرح کی اپ ڈیٹ سے جڑے آنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکنگو نبا لیجئے تاگیا آپ سے مستلو آورا کوئی بھی لیجئے